اسلام علیکم آپ فاروق کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں موضوع یقیناً پاکستان ہے مگر جو ورڈ آرڈر چینج ہونے کی باتیں کی جا رہی ہیں زور لگائے جا رہی ہیں اپنی اپنی لابیاں کھڑی ہو رہی ہیں آج اس سے بات کریں گے میں نے ایک تحریر بہت دونوں سے روک کر رکھی ہوئی تھی ایک جاپانی میڈیا کی رپورٹ ہے آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اس کا ترجمہ آپ کو سناوں گا پہلے تو بڑی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کے توشاہ خانے کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ کل سنایا جائے گا اور خان صاحب کی قسمت کہتے ہیں اس میں بند ہے الیکشن کمیشن جس پر خان صاحب نے شدید دباؤ رکھا ہوا ہے چوڑ ڈراما جھوٹا مکار اور جانے کیا کیا کہتے ہیں بدلوان جسے خود اپنی پسند سے لائے تھے اور توشاہ خانہ جو خان صاحب پورا بیچ کے کھا گئے کہ شاہوں کی دی گڑیاں مارکیٹ میں گئیں اور جو شرمنگی سامان ہوا اور کہتے ہیں کہ انگوٹیاں نہیں رکھیں لیم تک بیچ ڈالے بارحال دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا تو اصل بات یہ ہے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ابھی پچھلے دنوں کسی موقع پر جس پر میرے انڈین دوست بہت ناراض ہوئے تھے اور بڑے میرے اخلاف کومنٹ کیے پاکستان کے اخلاف میں نے ایک بات کہی تھی اس پروگرام میں کہ یہ جو آپ امریکہ کو سمجھتے ہیں نا کہ آپ نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا ہے تو یہ کبھی مدھولیے گا کہ آپ کی ڈیموکریٹک نارمز ایک فریڈم آف ایکسپریشن اور جو فرد کی آزادیاں ہیں اس کی وجہ سے انڈیا امریکہ کے تعلقات ہیں اور یہی بیس ہے کہ اگر ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ دنیا میں جو تھیرٹریین سسٹم کے لیے چائنا ریشیا کوشش کر رہے ہیں یہ ویسٹ اس کے خلاف لڑ رہا ہے اور ہر اس ملک کو مدد فرام کرتے ہیں یہ لوگ جو جمہوریت سے پیار کرتے ہیں جو جمہوریت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جو فرد کی آزادی کے قائل ہیں اس کا اعترام کرتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ کو بڑی ایکانومی اس لیے نہیں بنایا جا رہا تھا کہ آپ ان کے مو پر آئیں اور انہی کو آنکھیں دکھائیں انہی کے نظام کے خلاف کام کریں اور انہی پر قبضے کی خواہش اور ان بالا دستی سب تو کل آپ نے دیکھا کہ سنہ ارشاد جو ایک فوٹوگراف پر رہے ہیں کشمیری انہیں آپ نے روکا ائرپورٹ پر جس پہ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا مجھے روک لیا سب کو جانے دیا کہ شاید میرا کشمیری ہونا اس بات سے تعلق رکھتا ہے کہ مجھے روک لیا گیا تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک انتہائی سخت رد عمل دیا کہ ہم ٹریک کر رہے ہیں اور آپ سے ہماری جو تعلقات ہیں وہ ڈیموکریٹک نامز کی بیس پر ہیں فلیرم آف ایکسپیشن کی بنیاد پر ہیں اور یہ بیان دلوایا بھی کس سے ایک امریکن باون انڈین امریکن سے جس کا نام ہے دلت پارٹل بہت اچھا رہا کہ ہماری نسلیں ہماری یہاں پیدا ہونے والی نسلیں ہماری سوچ سے ہٹ کر سوچتے ہیں اور وہ اس ملک کی محب بیوطن ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں نا کہ انڈین پاکستانی بچے یہاں سب ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں ایک دوسرے بڑے تعلقات ہیں ان کے تو بارحال کل جو انڈیا کو میسیج دیا وہیں پاکستان کو بھی میسیج دیا گیا کہ تیل خریدنا ہے جاؤ خریدو اس کے بعد میں نے کچھ معلومات کی کہ جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا اور عساق ڈار نے کہ ہم روس سے تیل خریدیں گے اور ہم نے امریکہ کو بتا دیا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں جناب اسے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے کل میری بڑی معلومات ہی کچھ لوگوں کے زگفت ہوئی اسپیشلی واشنٹن میں تو مجھے بتایا گیا کہ اب امریکہ نے اور ویسٹ نے یہ تقریباً تیہ کر لیا ہے یہ پالیسی ایشو بننے جا رہا ہے کہ جس نے اب جہاں جانا جائے بہت ہو گئی اگر آپ تھیٹریلین سسٹم کے ساتھ ہی زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کی سرشت میں آپ کی فطرت میں یہ دیموکریسی نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کو دینے والے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو خدا ہے جو ایمان کی روشنی سے سرپراز کرتا ہے یہ انسانوں کے بس کا نہیں ہے تو ویسٹن اور مغرب نے بھی ریلائش کر لیا امریکہ نے کہ بس بہت ہوا کہ ہم پیسے بھی خش کریں ایفرٹ بھی ڈالیں آپ کو دنیا میں ترقی کے لیے راستے بھی دکھائیں ٹیکنالوجی بھی دیں سائنس بھی دیں آپ ہم سے سب کچھ لیں آپ کا انگری پکڑ کے چائنہ کو جیسے ٹی ڈی 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 میں لے کے گئے مختلی جگہوں پہ جی سیون سب راستے عظام کے تحر زندہ رکھیں گے بھارت جیسے ملک آنکھیں دکھائیں پاکستان جیسے ملک رامے کریں تو اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ دور بند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے آپ اوپن رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے ورنہ آپ بائے بائے آپ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش آپ چائنہ کے ساتھ جائیے آپ روس کے ساتھ جائیے آپ چین کے ساتھ اب جب ایران کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ جہاں جانا ہے جائیے یا بھار میں جائیے مگر ذہن میں رکھیں کہ بائے بائے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ منڈیاں بھی ایک دوسرے کے لیے بند ہوں گی سائنس سینکٹرالوجی کا ٹراسفر بھی بند ہوگا ہر ہر چیز پر قدغن لگے گی نہ آپ کی چیزوں کی ضرورت یہاں ہے اور نہ یہاں کی چیزیں آپ کو ملیں گی جس کی بنیاد پر آپ ترقی کرتے رہے ہیں خوشحالی کے پھل کھاتے رہے ہیں مگر آپ اس نظام کے خلاف سازشیں ہی کرتے رہے آپ کو یہ نظام اچھا بھی لگتا ہے آپ اس سے فائدے بھی لیتے ہیں منڈیاں بھی اس کی استعمال کرتے ہیں مگر اس کے خلاف کام بھی کرتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا یہ تیہ ہو گیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ خان پاکستان میں اسی نظام کے ساتھ ہے جہاں مودی بھی جا کر کھڑا ہو گیا ہے چائنہ بھی ہے ٹرکی بھی ہے ایران بھی ہے روس بھی ہے مجھے میرا تھوڑا سی اختلاف ہے کہ اگر چائنہ کے نظام کی حمایت کرتا ہے خان تو چار سال سی پہ کیسے بند رکھا سکتا ہے میں بالکل غلط ہو اور پھر جو موجود سیچویشن ہے جو خان برباد معیشت میں جو رول ادا کر رہا ہے کون چاہتا ہے کہ پاکستان کیاٹمی پروگرام ختم ہو جائے کون چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہ رہ سکے ہاں خان اتھائیٹرین ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے خان کو کہتا ہے نا ریاست مدینہ بناؤں گا نظام چائنہ کا ڈرکی کا پسند ہے جمہوریت سے اس سے زیادہ کسی اس نے کسی نے دیکھی ہی نہیں ہے تو اس روچنی میں میں آپ کو ایک وہ چائنی وہ جاپلانی ریپورٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ چائنہ اصل میں چاہتا کیا ہے اس کے دماغ میں سودا کیا سمایا ہوا ہے اور وہ دنیا کو کس طرح تہہ خاک ملانے کی تیاریوں میں مصروف ہے اور اس میں امریکہ اور ویسٹن ریپورٹ کا بہت بڑا دخل ہے اور پاکستان کا بھی بہت بڑا دخل ہے جس نے یہ دروازے کھولے اور کھلوائے اور چائنہ کو راستے دکھائے اور وہ چائنہ آج انسانیت کے لیے بڑا خطرہ بن کر سامنے آتا نظر آتا ہے چینی حکمران شی جنگ پنگ کچھ عرصے سے امریکہ کے لبرل ڈیموکریٹ گورڈ آرڈر کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں جسے واشنٹن نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا جاپانی میڈیا ریپورٹ کے مطابق مسٹر جنگ پنگ کے ذہن میں امریکہ کے لیے کیا ہے اس کا اندادہ ان چینی دستاویدات اور صدر کی تقاریر سے لگایا جا سکتا ہے جن کا کبھی بھی ترجمہ نہیں کیا گیا جو انتہائی پریشان کنے پانچ سال پہلے چینی کیمرز پارٹی سی پی سی نے بیجنگ میں اپنی انیسویں قومی کانگریس منقد کی تھی اس موقع پر شی جنگ پینگ نے گریٹ ہال آف گریٹ ہال آف پیپل میں آئرن مین کی طرح لائم لائٹ میں کھڑو کر تین بھنٹے تک اپنی لکھیوی تقریر بلند آواز میں پڑی تھی اس تقریر میں قابل ذکر الفاظ کچھ ایسے تھے جب سے چینی کیمرز پارٹی قائم ہوئی ہے کیمرزم کو سمجھنا پارٹی کا آلہ ترین مثالی اور حتمی مقصد رہا ہے رمہ سال موسم بہار میں شی نے ایک اور تقریر کی اور اعلان کیا اگرچہ عالمی سطح پر سوچلزم کی ترقی کی راہ میں مختلف موڑائے لیکن انسان کی سماجی ترقی کے مجموعی رجان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیمرزم ایک ایسا مقصد ہے جو تاریخی طور پر مرحلہ وار رونما ہوتا ہے ہمیں اپنی پوری زندگی کیمرزم کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی چار جولائی دوہزار اٹھارہ کو چین نے کارل مارکس کے بیس میں یوم پیدائش دو سوہیں یوم پیدائش کے موقع پر ایک زبرزست پروپیگنڈا مہم شروع کی اور جرمن فلاسور کا دو ٹن وزمی اور چودہ فٹ اونچا برونس برونس کا مجسمہ اس کے آبائی شہر ٹریئر جرمنی میں نصف کرا دیا یہ مجسمہ چین نے بطور تحفہ جرمنی کو دیا تھا کارل مارکس کیمرز مینیفیسٹو کے شریک مصنف ہیں کیمرز مینیفیسٹو ایک ایسی دستاویس کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں خاندان مذہب جمہوریت آزاد منڈیوں اور یہاں تک قوم کی مخالفت کی گئی ہے اور پر تشدد طریقے سے حکومت کا طاقتہ الٹ کر ایک نیا نظام قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایک ایسی ریاست جہاں طاقت مرکس کے ہاتھ میں ہو مارکس کا مینیفیسٹو اٹ ایٹین فورٹی ایٹ میں انگلینڈ میں ایک خفیہ سوسائیٹی کیمنسٹ لیگ کے پلیٹ فارم سے شائع ہوا تھا بعد ازاں اس کے تراجم کو بڑے پیمانے پہ پھیلائے گیا جس کے نتیجے میں دنیا میں انقلابی تحریک منظم ہوئی اور یک جماعتی عاملیت کا سلسلہ شروع ہوا انیس سو سترہ میں سوویت یونین سے شروع ہونے والے کیمنزم نے اغوانستان کانگو کیوبا شمالی کوریا اور چین میں اپنی جڑے مضبوط کی شی نے بارہا کارل مارکس و انسانی تاریخ کا عظیم ترین مفقر کہا ہے سال انیس سو نیانوے میں ہارورڈ یونیسٹی پریس کی طرح سے شائع ہونے والی یہ کتاب ڈی بلیک بوک آف کیمنزم میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کارل مارکس سے متاثر حکومتیں بیس فین صدی میں تقریباً سو ملین افراد کی موت کا سبب بنی ہیں ان میں سے ہلاکتوں کے آدھے سے زیادہ واقعات صرف چین میں سامنے آئے حالیہ تحقیقاتی مطالعات کے مطابق اب تک یہ تعداد ایک سو پچاس ملین سے زیادہ ہونے کا امکان ہے کمبوڈیا کے ایک کیمنسٹ ڈکٹیٹر پولپورٹ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے ملک کی کم اشکم بیس فیصد آبادی کو مار ڈالا تھا اور بیشتر متاثرین کو موت سے پہلے وحشیانی وحشیانہ عذیتیں دی گئیں تھی گزشتہ دہائی سے شی جنگ پنگ کو ایک ایسی پرسنلٹی کلڈ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ مارکسزم پر اس کی تشریحات خالص ترین ہیں جولین اور ماؤس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں چین بازابتہ طور پر ایک لادین ریاست ہے لیکن سی پی سی کے نظریہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس کا رہنما ایک مذہبی رہنما کی حصیت اختیار کر چکا ہے جو اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے کہ خدا اس سے سج بول رہا ہے اور وہی اکیلہ ہے اگر شی کے الفاظ آپ کو مذہکہ خیل لگتے ہیں تو بیجنگ کا پروپیگنڈا ریپارٹمنٹ ایسا ہی چاہتا ہے نائنٹین سیونٹی کی دہائی کے آواخر سے چینی حکومت اس غیر ملکی تصور کی حوصلہ افضائی کے لیے اچھی خاصی کوششیں کرنے میں مصروف ہے کہ مارکسزم اور لیننزم بلکل مردہ نظام ہیں اور چین جنگ کے بعد بتدریج بین الاقوامی نظام میں ضم ہو کر ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈر بن جائے گا اس بیانیے کے مطابق پوسٹ ماو چین کی کہانی اور اقتصادی اور سماجی اسطلاحات میں اسطلاحات میں سے ایک تھی اور اس بتدریج عمل کے اختتامی نکتے میں ایسی اسطلاحات شامل ہوں گی جو ایک دن چین کو ایک فری مارکیٹ سرمایہ دارانہ ملک بنا دیں گی لیکن بلا شباشی بلا شباشی اور دیگہ چینی رہنما اپنی زمان میں کچھ بہت مختلف کہہ رہے ہیں جس پر کیمنس پارٹی کے وفادار ہمیشہ سے یقین رکھتے ہیں چین کسی ریاست میں زم نہیں ہونے والا بلکہ یہ دوسری ریاستوں کو اپنے آپ میں زم کرنے کا اعدادہ رکھتا ہے سی پی سی کا اصل مشن بین و اقوامی نظام تک رسائی حاصل کر کے اسے ختم کرنا اور پھر اس نظام کو اپنی مطلق الانان حکومت کے موڈل میں دوبارہ قائم کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے ڈینگ شاو پنگ کے بعد سے چینی حکمران عالمی دراندازی کی مہم چلا رہے ہیں شی جنگ پنگ نے سی پی سی کے طویل مدتی گیم پلان کو تمام بنی نو انسان کے لیے مشترکہ تقدیر کی کیمنٹی کی تعمیر قرار دیا ہے شی کی سوچ پر مبنی نسابی کتب اس عمل کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ تمام بنی نو انسان کے لیے مشترکہ تقدیر کی تقدیر کی کیمنٹی چینی عوام اور دنیا کے مفادات کو ایک ساتھ ڈھلے گی تاکہ سب ایک ہو جائیں وہ پانٹی میمبر جو سی پی سی کے آفیشل ورکس کو پڑھتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ چین کی انسانیت کو بچانے میں مدد کرنے کے عظیم منصوبے کا حصہ ہیں انہیں یقین دلائے جاتا ہے کہ وہ اب تک کی سب سے شاندار کہانی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ایک ایسی جنگ جو زمین پر ایک کامل معاشرہ اور اسے جنت بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہے چین کی پپلز لیبریشن آرمی کے افسران کو شی کے خیالات پر مبنی جو کتابچہ فرام کیا جاتا ہے اس میں زباد پر زور ڈالا گیا ہے کہ چین کا عاملان نظام عالی ترین ہے اور اسے ہی مغربی جمعوریت کی جگہ لینی چاہیے شی کا کہنا ہے کہ لوگوں کے سوچنے کے طریقے کو کوئی رخ دیے بغیر عالمی نظم و نصق کے نظام کو تبدیل کرنا ناممکن ہے سال دو ہزار بیس میں دی سینٹر پارٹی اسکول نے ایک نئی نسابی کتب دی فنڈیمنٹلز آف شی جنگ پنگ تھاٹ ان چائنیز سوشلزم ان ای نیو ایرہ کے عنوان سے شائع کیے اس کتاب کا ترجمہ انگلیش میں نہیں کیا گیا سینٹر پارٹی اسکول دراصل کیمنٹس چین کا سب سے اعلی اچھر سمجھا جانے لگا ہے یہ اسکول ایک انتہائی خاص ادارہ ہے جہاں سپریلی لوگ تیار کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اہم ترین امور سر انجام دے سکیں بیجنگ میں سمر پیلس کے قریب واقع سینٹر پارٹی اسکول کیمپس ہے جہاں سی پی سی مستقبل کے رہنماوں کے رہنوں کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتی ہے اس ادارہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماو تنگ اور ہوجن تاؤ اس اسکول کے صدر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے رہے ہیں شی جنگ پنگ نے بھی اسی راستے پر عمل کیا اور دو ہزار سار سے لے کر دو ہزار بارہ تک اس اسکول کے صدر رہے نیو سینٹر پارٹی اسکول کی نصابی کتب اس بات پر زور دیتی ہیں کہ عالمی معیشیت اور عالمی منڈیوں کو ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے عالمی معیشیت اور عالمی منڈیوں کو ریاست کے کنٹرول میں ہونا چاہیے اس کے مطن سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین حقیقی مارکسی انداز میں آزاد منڈیوں کے سرمادارانہ نظام کی تباہی کا مشن مکمل کرنا چاہتا ہے اس مشن کے مطابق بیجن پہلے اپنے سوشلس معاشی مارڈل کو پھیلائے گا اور پھر مارکیٹ اور جاست باتابتہ طور پر متحد ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی انفرادی وقار بنیادی انسانی حقوق اور عوامی خود مقتاری جیسے نظریات بھی مٹ جائیں گے اس کتاب میں عالمی اقدار کے وجود کے خلاف بحث کی گئی ہے اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام سقاپتوں اور نسلوں کو ایک ساتھ ملائے جانا چاہیے اور چینی قیادت میں سب کو ایک ہم آہنگ اجتماعی ریاست میں زم ہو جانا چاہیے اس کتاب میں انقلاب کو آسمان سے بلند مثالی عمل قرار دیا گیا ہے اور سی پی سی کے مقصد کو دو ٹوک کو انداز میں دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نظام کو دنیا کے ہر ملک میں رائے کرنا چاہتے ہیں ایک ماکسی سیاسی جماعت کا بنیادی مشن اور خواہش کیمرزم کا نفاذ ہے اور اس مقدس مشن کو حاصل کرنا انسانی معاشرے کی تاریخ کا سب سے عظیم اور شاندار نظریہ ہے سی پی سی عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی سو سالہ سالگرہ دو ہزار اننچاس تک اپنے بداہے ناممکن مشن کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کا ریاست آئے متحدہ امریکہ اور دیگر جمہوریتوں پر شدید منفیات تر پڑھ سکتا ہے اگر سی پی سی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اکیسویں صدی کے ورس تک امریکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر موجود نہیں رہ سکے گا اور دنیا کو یک جماعتی عامریت کے تحت مربوط نیٹ ورک کے ذریعے چلائے جائے گا چین دنیا پر راج کرے گا اور جمہوریت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا شی جنگ پنگ ایک ایسے طاقت پر رہنما ہے جو امریکی طرز زندگی سے شدید نفرت کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کا نظام بنیادی طور پر سب سے آلہ ہے دوسری جانب ایسا نظر آتا ہے جیسے امریکی پالیسی سازوں نے چینی نقطہ نظر کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں امریکہ کو چینی حکومت کے نظریہ کو محض غیر مطلقہ قرار دے کر مسترد کرنے جیسے رویہ کو مسترد کرنا چاہیے لبرل آرڈر کی سلامتی اور خوشحالی کو یقینی نہیں بنانا اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ واشنٹن بیجنگ کے عالمی نظریہ کو مد نظر رکھے اور اس کے مطابق زیادہ معقول اور اصولی خارجہ پالیسی تیار کرنے کے لیے اقدامات کرے سر جنگ دوئے میں خوش آمدی جیسا کہ شیخ خود پی ال پی پل اے پیپلز لیبریشن آرمی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ جب نظریہ کے میدان میں لڑائی کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس سمجھوتا یا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہمیں ہر حال میں مکمل فتح حاصل کرنے چاہیے تو آپ نے سنا آج کے لیے میں کوئی زیادہ گفتگو نہیں کر سوں گا مجھے کہیں جانا بھی ہے بس یہ غور کرنا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نظام کے تحت جو چائنہ دکھا رہا ہے آپ جسے بولنے جنہیں بولنے کی بہت عادت ہے جو اپنا غصہ روک نہیں سکتے جو زندگی سے لطف لینا چاہتے ہیں جو امریکہ ویسٹرن ورلڈ کے کلچر سے قریب ہیں ان کے مذہب سے قریب ہیں مذہب مذہب ان کا مذہب تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے ہم تو ان کا اعترام کرتے ہیں ان سارے چیزوں کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ کے ساتھ لوگ کیا ہاتھ کرنے جا رہے ہیں آپ کیا یہ سب برداشت کر لیں گے چھوڑے حصت یہ بحث نہیں ایک لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا آرمی چیف کی تقروری اور موجودہ معاشی سیٹویشن وہ تو ہے ہی برباد اگر ان کی طرف لوٹے اور اتھیرٹرین سسٹم آئے تو کیا ہم خاموشی سے گردن ڈال لیں گے ایک طیب دردگان یا لنگ پنگ شی وٹیور ہز نیم یا امران خان چالیس سال تیس سال بیس سال دس سال آپ نے دیکھا آج برطانیہ میں کیا ہوا کہ ڈھیڑ مہینے میں چلی یہیں خاتون اور شرمندہ ہو کے گئیں کہ میں نے جو ایجنڈا قبول کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا میں اسے نبھانے میں ناکام رہی ہوں یہ ہوتی ہے جمہوریت ہمارے ہاں کی طرح نہیں چھپٹ جاتے ہیں اور یہ تیرٹریلین سسٹم میں ہی ہو سکتا ہے دو منٹ لگتے ہیں ڈیموکریسی میں کہ دو کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے آدھا ڈیموکریسی تو بہت پہلے فارگ ہو چکی ہے چار مارشلہ لگا چکے ہیں تین ڈاریکٹ ہیں اور چوتھا ہمیشہ لگے ہی رہتا ہے تو اگر تیہ کر لیں اب عوام کو جاگنا ہوگا سمجھنا ہوگا اس سے باہر نکلنا ہوگا اللہ حافظ